کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ جی بالکل ہے اجمع ہے سورہ العراف میں شیطان نے آدم کو وسطہ دلائے دو کہ تم فرشتے بن جاؤ گے ہاں میں نے اس ٹاپک کے اوپر سورہ العراف کی جو آپ نے آیت لکھی ہے نا اس کے اوپر یہ جو آیات ہیں اٹلیسٹ میں ڈیڑھ گھنٹا دو قرآن کلاسیز میں بولوں اور یہ وسطہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ انسان اگر فرشتے سے بہتر ہے تو شیطان نے کیوں وسطہ دلائے تھا کہ تم یہ شجر کھا لو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی یا تم فرشتے بن جاؤ گے تو انسان تو فرشتہ بننے کو اپنے لئے ایک فخر محسوس کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ انسان سے بہتر ہے تو میں نے وسطہ کو اس میں سیٹل کیا ہے پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان فرشتے سے افضل نہیں ہے ابو جال فرشتوں سے افضل ہے فیرون نہیں اللہ کے نیک بندے اور نیک بندوں میں بھی جو غیرے انبیاء ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہیں فرشتوں کے بڑے بڑے چار پیغمبر ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیر اور ملک الموت جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں علیہ مسلام اجمائین کوئی غیرے پیغمبر مسلمان فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہاں انسانوں کے پیغمبر ان سے افضل ہے اب رہ گیا یہ والی کوالٹی جو حاصل تھی اس کی وجہ سے افضلیت غیرے افضلیت کا فیصلہ نہیں ہوگا ورنہ مجھے بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا انسان لیکن انسان کی پہلے دن سے خواہش ہے اوڑنے کی چڑیا کو چیل کو اقاب کو اللہ نے اصلاحیت دی ہے انسان کو نہیں دی یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شی والوں کا کہ انہوں نے ایروپلین بنایا اور بغداش شی والوں نے اس میں انجن فٹ کیا اور ہم پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں ہاں کی نہیں کیتا بمشکل سو سال پورے ہوئے ہیں ایوییشن کی اسٹری کو دیکھیں کتنی اس کے اوپر محنتیں ہوئی ہیں اور جا کے آج آپ کے سامنے وہ جاز تیار ہوا ہے اتنی محنت کی ہے لوگوں نے صرف وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ اوپر سے دنیا نظر کیسے آتی ہے اس کا یہ قطع مقصد نہیں تھا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہونا وہ ایک الیمیٹ میں خواہش ہے کسی انسان کی یہ خواہش نہیں کہ وہ چڑیا بن جائے چڑیا کے جو اڑنے والی خوبی ہے نا وہ اس میں موجود نہیں ہے تو یہ جزوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اللہ تعالی نے ایک خوبی ایسی دی ہے وہ تو جزوی فضیلت تو اللہ تعالی نے انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھی رہی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا موسیٰ کے ساتھ ہم نے کلام کیا جو کلام کرنے کا حق تھا یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس پلینٹ ارث پہ اللہ نے کلام ڈریکٹ کیا ہو سوائب موسیٰ علیہ السلام کے شبہ مناج ہوا اللہ کا اور نبی الاسلام کا کلام اس دنیا میں نہیں بغیر باپ کے پیدا ہونا اور جہان والوں کے لئے نشانی بننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے یہ نہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہے نہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے میں ان دو پیغمبروں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اولوالعظم پیغمبروں میں سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خوبی دے دی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا حضرت آدم علیہ السلام چلے وہ تو ایک ایک ایکسپشنل کیس ہے تو اللہ تعالیٰ بعض معاملے میں بعض کو فضیلت دے سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے باقی تو سارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں آخرت کی زندگی میں زندہ ہے دنیا سے مر چکے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے اور ایک جگہ ان کی زندگی رکی ہوئی ہے قربے قیامت میں نیچے اتریں گے پھر وہ اپنی بقیہ کی زندگی پوری کریں گے شادی کریں گے اولاد ہوگی پھر وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے تو اس طرح کی وزیلت کسی کو جزوی کسی پہ ہو سکتی شیطان زندہ ہے یا نا اور چھوڑ دو تو اب آپ کہہ دیں گے شیطان افضل ہو گیا اب وہاں آجائے انسان کو یہ پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے ہمیشہ جینے کی خواہش اس کے اندر ہے اب یہ والی خواہش کی تکمیل کی خاطر شیطان نے اسے یہ وزوہ دلایا جو قرآن میں آیا ہے جو سورہ العراف میں کہ تُو فلان شجر سے تمہیں اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی یا تم فرشتے ہو جاؤ گے کیونکہ فرشتوں نے بھی تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے وہ قیامت کے دن موت آنی ہے اس وقت تک تو فرشتے زندہ ہیں نا ان کی تو زندگی بہت لمبی ہے وہ آخرت کی موت تو سب پہ تاری ہونی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار ہاں اُس دن صرف اللہ ہی ہے باقی سب نے فنا ہو جانا ہے کل من علیہا فان جتنے بھی ہیں سب کے سب فانی ہو جائیں گے تو وہ جو ان کی ایک جزوی فضیلت ہے نا فرشتے کی کہ قیامت تک کی زندگی اب ظاہر ہے انسان میں تو یہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کہی چیزیں ہیں مثلا فرشتے کھاتے بھی تے نہیں ہیں انسان کی کھانا پینا مجبوری ہے فرشتے بیمار نہیں ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ ماری ازمائش کا حصہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَالْثَمَرَوَالِ ضرور ازمان ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے انسانوں کو فضیلت دی ہے تو وہ ایک جزوی فضیلت کے اعتبار سے شیطان نے انہیں وصفہ دلایا تو سرکار وہ تو آٹھ بھی ہر بندے میں ہیں سو سو سال کے بھی جو بھامبے ہوئے ہیں اگر ان کے خوشحالی ہے اور صحیح سلابت ہے آپ ان سے پوچھیں تو وہ آندہ سو سال بھی زندہ رہنے کے لئے تیار ہیں یہ اللہ نے انسان کے اندر خواہش رکھی ہے اگر یہ نہ ہونا تو بیمار آدمی تو دل ہی چھوڑ بیٹھے جسنا چاند ایک لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں اذر بیٹھ انسان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی یہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈالا ہے کہ انسان کی خواہش ہے میشہ زندہ رہنے کی اور اللہ نے یہ آپ کی جنت میں خواہش پوری کر دینی ہے اور انسان کی خدا بننے کی بھی بڑی خواہش ہے اسی لئے دعوے خدای بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں یہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دینی ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کہ آپ کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو آپ خواہش کریں گے خدا کا سب سے بڑا ٹائٹل یہی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے ایکن فائیکن وہ ہو جاتا ہے تو یہ خواہشات اللہ تعالیٰ نے مہاپوری کرنی ہے لیکن دنیا وہ جگہ نہیں ہے دنیا میں آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا بعض اوقات انسان کسی کو دیکھ کے امپریس ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی جویلت میں اس وجہ سے شیطان نے دھوکہ دے دیا تھا